مجھے دیوار سے لگایا گیا تو پھر سنگین نتائج کے لیے تیار رہنا عمران خان نے رات گئے سب کی دوڑیں لگوا دی ہر کسی کو اپنی اپنی پڑ گئی عمران خان کے اقتدار میں کھڑی پہلی رکاوٹ دور اب بتاؤ قربانی کا اصل بکرا کون بنے گا کامیاب جلسوں کے بعد سب کو ہوش آنے لگا عمران خان نے ایک ایک چیز کلیر کر دی آنے والے تین دن انتہائی اہم ملکی تاریخ کے کچھ بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں لاہور جلسے سے پہلے ہی یہ نوبت آگئی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ آرمی چیف کو کیوں تبدیل کیا گیا نوٹفیکیشن کب جاری ہوا نیا آرمی چیف کون بنا نئے چیف کا تعلق کس کور سے نرندر مودی نے نئے چیف کے بارے میں کیا کہا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو جس نے ہمیں عمران خان جیسا باکمال سیاسی لیڈر دیا جو کام عمران خان نے ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نہیں کیا وہ کام شہواز شریف نے نواز شریف کا بدلہ لینے کے لیے کر ڈالا جس کا نقصان آگے چل کر ملک کو کیا ہوگا ایک ایک بات ڈسکس کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو عمران خان پر لگنے والے کچھ جھوٹے الزامات کی حقیقت بتاتے ہیں کپتان نے خود ہی بتا دیا کہ توشہ خانہ سے چیزیں پچاس فیصد قیمت ادا کر کے خریدی جبکہ ہم نے توشہ خانہ کی چیزوں کی قیمت پندرہ سے بڑھا کر پچاس فیصد کی ملک کو فوج کی بہت ضرورت ہے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے فوج کو نقصان پہنچے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے انکشاف کیا کہ ساڑھے تین سال بعد ان کو توشہ خانہ ملا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے توشہ خانہ سے جو کچھ لیا وہ ریکارڈ پر ہے ایک غیر ملکی صدر نے گھر آ کر توفہ دیا وہ بھی جمع کروا دیا انہوں نے چیلنج دیا کہ ہمارے خلاف کرپشن یا کوئی سکینڈل نہیں آیا کوئی ڈیل کی ہے تو بتائیں ناظرین عمران خان نے بتایا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے بروقت حلقہ بندیاں نہ کر کے نا اہلی کا مظاہرہ کیا الیکشن کمیشن کی نا اہلی کے باعث ملک میں قبل از وقت انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا اور چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی پر حکومت اپوزیشن میں ڈیڈ لوگ پیدا ہو گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی آزاد باڈی کے ذریعے ہونی چاہیے آئندہ الیکشن میں ٹکیٹس خود دوں گا اور کسی الیکٹیبل کو ٹکیٹ نہیں دوں گا انتخابات ہو کر رہیں گے اتحادیوں کو ٹکیٹ دے کر سبق سیکھا ہے کہ اتحادی نہیں ہونے چاہیے اسٹیبلشمنٹ تین تجاویز لے کر آئی جس میں سے الیکشن والی تجویز سے اتفاق کیا میں استیفے اور تحریک ادمیتماد کی تجویز کیسے مان سکتا تھا میرے خلاف اس وقت سازش ہوئی جب چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی اور میری اس مافیا سے لڑائی تھی جو قیمتیں اوپر لے جا رہی تھی ناظرین سابق وزیراعظم عمران خان ایک بات مکمل طور پر کلیر کر دی کہ روس جانے سے پہلے جنرل کمر جاوید باجوا کو فون کیا جس پر جنرل باجوا نے کہا ہمیں روس جانا چاہیے روس سے ہتھیار تیل گندم اور گیس کی بات کی روس گندم تیل تیس فیصد سستہ دینے کو تیار تھا آزاد کارجہ پالیسی ہوتی تو یہ نہ ہوتا ملک معاشی خوشحال ہونا شروع ہوا تو یہ سازش آ گئی ہمیں کہا گیا روس نہ جائیں جبکہ دوسری جانب ان کا اتحادی انڈیا تیل خرید رہا تھا ہمیں کہا گیا روس کے خلاف یو این میں ووٹ دیں قوم کا کئی ہزار ارب کا فائدہ کیا جبکہ ریکوڈک اور کارکے کے مسائل حل کیے میرے خلاف نومبر سے سازش شروع ہوئی جنوری میں تحریک ادم اعتماد لانے کا پلان ہوا امریکی سفارت خانے نے ہمارے ناراض ایمین نیز سے ملاقاتیں کی اور امریکی دھمکی آنے کے بعد اتحادی بھی ان کے ساتھ مل گئے عمران خان نے سوال کیا کہ میڈیا پر بدترین پابندیاں لگ گئیں کہاں ہے لبرالز یہ سازش کامیاب ہو گئی تو کوئی وزیر آزم امریکی دھمکی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا قوم نے اس سازش کو تسلیم کر لیا تو ملک کے ساتھ برا ہوگا انڈیا امریکہ نے ڈو مور کی بات کی تو کوئی نہیں بولا جس طرح عوام ہمارے ساتھ نکلی ایسے کوئی توقع نہیں کر رہا تھا پاکستان نے امریکی جنگ سے بہت نقصان اٹھایا ملک کو فوج کی بہت ضرورت ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے فوج کو نقصان پہنچے ناظرین عمران خان نے امپورٹڈ حکومت پر الزام لگایا کہ ایف آئی اے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور چوبیس عرب کی تفتیش کرنے والوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے یہ نیب اور ایف آئی اے سے کیسز ختم کرائیں گے مافیا کو این نارو ٹو مل گیا ہے لیکن قوم کو آزادی کے لیے نکلنا ہوگا شعبال شریف ابھی سے انجنیرنگ کر رہا ہے اور یہ اپنے افسران لگا کر میچ فکس کریں گے جب یہ میچ کھیلتے ہیں تو امپائر ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں قوم سے اپیل ہے انہیں تسلیم نہ کیا جائے یہ کوشش میں ہے کہ نواز شریف کے کیس ختم ہو ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا غلطی تھی اور ہمیں غیر ضروری طور پر عدالتی مہازارائی نہیں کرنی چاہیے تھی ریفرنس سے اس وقت وزارت قانون کی جانب سے بھیجا گیا تھا میرا کسی سے کوئی ذاتی اناد نہیں فراخ خان کے پاس عوضہ تھا نہ وزارت کیسے پیسے لے سکتی ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے ناظرین اس وقت جب پاکستان میں حالات دن بدن تبدیل ہو رہے ہیں پاکستان میں ہمارے آرمی چیف جنرل باجوا آج کل بہت زیادہ ڈسکشنز میں ہیں کیونکہ ملک میں حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اس میں سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کا مبینہ طور پر دعویٰ ہے کہ چیف صاحب کا بھی کچھ نہ کچھ کردار ہے خاص طور پر ایک خبر میڈیا میں بہت زیادہ چلی کہ عمران خان نے جنرل باجوا کو برطرف کرنے کے حکمات جاری کر دیئے تھے وزارت دفاع کی طرف سے بروقت نوٹفیکیشن جاری نہیں ہو سکا عمران خان نے اس الزام کی تردید کی ہے جبکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں آرمی چیف کو تبدیل کر دیا گیا ہے لیٹیننٹ جنرل منوج پانڈے کو بھارت کا نیا آرمی چیف مقرر کر دیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق جنرل منوج پانڈے بھارت کے نئے آرمی چیف ہوں گے جنرل منوج پانڈے اپریل کے آخر میں عہدہ سنبھالیں گے وہ بھارت کے انتیس میں آرمی چیف ہوں گے بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مکند نراونے تیس اپریل کو ریٹائر ہو جائیں گے جنرل منوج پانڈے کا تعلق بھارتی آرمی کی انجنئرنگ کور سے ہے اور وہ انجنیرنگ کور سے آرمی چیف مقرر ہونے والے پہلے آفیسر ہیں ناظرین بھارت میں آرمی چیف کی تبدیلی ایک عام سی بات ہے لیکن پاکستان میں شاید ایسا نہیں پاکستان میں بھی ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ججوں کی طرح خود فوج اپنا چیف مقرر کرے اور جب آرمی چیف اپنی مدت پوری کرے تو خود چلا جائے ہمارے ہاں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کر ہمیشہ سے رولا رہا ہے موسٹ سینئر جنرل کو آرمی چیف لگانا چاہیے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیں پاکستان میں ہمارے آرمی چیف جنرل باجوا آج کل بہت زیادہ ڈسکشنز میں ہیں کیونکہ ملک میں حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اس میں سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کا مبینہ طور پر دعویٰ ہے کہ چیف صاحب کا بھی کچھ نہ کچھ کردار ہے خاص طور پر ایک خبر میڈیا میں بہت زیادہ چلی کہ عمران خان نے جنرل باجوا کو برطرف کرنے کے حکمات جاری کر دیئے تھے وزارت دفاع کی طرف سے بروقت نوٹفکیشن جاری نہیں ہو سکا عمران خان نے اس الزام کی تردید کی ہے جبکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں آرمی چیف کو تبدیل کر دیا گیا ہے لیٹیننٹ جنرل منوج پانڈے کو بھارت کا نیا آرمی چیف مقرر کر دیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق جنرل منوج پانڈے بھارت کے نئے آرمی چیف ہوں گے بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مکند نراونے تیس اپریل کو ریٹائر ہو جائیں گے جنرل منوج پانڈے کا تعلق بھارتی آرمی کی انجنیرنگ کور سے ہے اور وہ انجنیرنگ کور سے آرمی چیف مقرر ہونے والے پہلے اوفیسر ہیں ناظرین بھارت میں آرمی چیف کی تبدیلی ایک عام سی بات ہے لیکن پاکستان میں شاید ایسا نہیں پاکستان میں بھی ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ججوں کی طرح خود فوج اپنا چیف مقرر کرے اور جب آرمی چیف اپنی مدت پوری کرے تو خود چلا جائے ہمارے ہاں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کر ہمیشہ سے رولا رہا ہے موسٹ سینئر جنرل کو آرمی چیف لگانا چاہیے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیں